میں فار فلنگ ایریا چھاندہ جی گاؤں سے بلان کرتا ہوں ڈسٹرک بانڈی پورا ہے اور تحصیل بھی ہمارا بانڈی پورا ہے سر ہمارا اس بائٹ کا مقصد یا یہ نیوز میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فار فلنگ ایریا چھاندہ جی سے ہیں سر ہمارے ساتھ سر ایک دھوکہ ہوا ہے بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے جو کہ دو سال یا تین سالوں سے پہلے ہمارے گاؤں میں نیٹورک جیو نیٹورک جو بنایا گیا اس کے خالی خمبے کھڑے کر دیئے گئے اور ہمیں دکھنے میں اس ٹائم بھی یہی لگا کہ یہ ٹاور بند رہا ہے اور کہنے میں بھی سننے میں بھی اور ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ چھاندہ جی گاؤں میں جیو نیٹورک بند گیا لیکن نہ بننے کے مطابق برابر سر کیا مسئلہ ہے تو مسئلہ یہ ہے سر وہاں خمبے کھڑے کر دیئے کچھ مطلب اس میں کوئی نیٹورک کام کر رہی نہیں رہا ہے سر تو ہم اسی کے مطابق ڈی سی صاحب سے ہمارے ڈی سی صاحب نئے آئے ہیں اور ایڈمنیسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں برائے مہربانی کر کے ہمارے نیٹورک کا مسئلہ حل کیا جائے کیونکہ دو ہزار سے اوپر ہمارے پاس جو سیم کارڈیں جو ریچارج لاکھوں کے حساب سے جاتا ہے مہینے کا اور وہ بھی ضائع اور ہمارا وہ مطلب نیٹورک کا بھی کوئی مسئلہ حال نہیں کال نہیں آتی ہے کوئی نیٹورک نہیں چل رہا ہے جیو والوں نے وہاں کھالی کھمبے کھڑے کر دیئے اس کے بعد ہم نے بہت سفر کیے ہم نے پی ایم جی آفز بھی گئے مطلب جو کہ ان کو پی ایم جی اور جیو کو اپنا کچھ ایشو تھا کچھ ان کو آپس میں مسئلہ تھا ہمیں اس مسئلے سے مطالبہ نہیں ہے سر ہمیں مطالبہ ہے گورنمنٹ انڈیا سے اور ہمارے ایڈمنیسٹریشن بانڈی پورا سے ڈی سی صاحب سے کہ برائے مہربانی کر کے ہم گریبوں کو نظر انداز نہ کریں ہمارا یہ جو مینے کا ریچارج بلنے جا رہی ہیں یہ ضائع نہ کروائیں کیونکہ ہم گریب لوگ ہیں ہم مطلب فار فلنگ ایریاز کے لوگ ہیں ہم لوگ مطلب مجبور ہیں ہار ٹائم میں ہمیں رات کو امرجنسی پیشنٹ ہے امرجنسی کوئی کام ہے تو ہمیں نیٹورک کی بہت پرابلم ہے برائے مہربانی کر کے ہمارے اس نیٹورک کے ایشو کو یا تو سالو کیا جائے نہیں تو یہ وہاں سے یہ نیٹورک اٹھایا جائے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوں سلامتا جی کا رہنے والا ہوں ہمیں ٹائم کی بہت پرابلم ہے ٹائم نہیں آرہا ہے وہاں کوئی ایشو ہی نہیں ہے وہاں ٹائم کا ایسے ٹائم کے خمبہ کھڑا کیا ہوا ہے مگر ٹائم نہیں آرہا ہے وہاں یہی پرابلم ہے اب کیا گزارش رہی گیا امرجنسی یہ ہے کہ ہمارا نیٹورک کی وہ صحیح ہونا چاہیے چلے چلے بہت